ہم گھر آگئے ہیں ملاد سے ہو کر ملاد پر گئے تھے سب ریڈی ہو کر اور آدھو ہم آئے ہیں اپنی سیسٹر کے گھر اپنے کھنے نہیں گئی کیونکہ ہم ہی انگار کے ساتھ ہی جو گھر ہے اس میں ملاد تا تو وہاں سے بھی آئے ہیں اب پھر ہم دیر سے گھر جائیں گے رات کو جائیں گے اینش کے بابا لینے آئیں گے پھر ہم جائیں گے گھر تو یہاں پر آ کر دیکھا تو یہاں بکریاں میمیاں شیمیاں بھی آئی کھڑی ہیں جو اشار دیکھ کے پھر ہوری ہے میں ادھر ہو نا اشار کیا دیکھ رہی ہے اشار میمی بکی میمو دیکھ رہی ہے ادھے میمو اچھا چھا میمی ہے ملاد پر گئی تھی کیا کھایا تھا چاول encanta ہاں اچھا ملاد پہت چاہاں آپ نے پڑھا جائیں ہم ہے سبحان اللہ صلی اللہ بتائی کو ملات پہ گئی تھی کیا کھایا تھا چاول اور پڑھا کیا تھا پڑھا کیا تھا سبحان اللہ پڑھا تھا سبحان اللہ گالیاں نہیں مکدیاں نہیں حسنہ کی طبعت خراب ہو گئی تھی اس کے ناصل میں پیٹ میں درد ہو گیا تھا آج ہی حسنہ بھی ریڈی ہوئی ہے اچھی لگ رہی ہے حسنہ اور میں آپ بھی یہ ملات پہ گئے تھے بچوں کا کوئی چھوٹا سا ملات تھا تو وہیں گئے تھے ساتھ تو آج میں نے اتنے سارے کپڑے دھوئے ہیں بہت زیادہ مصروف تھی کچھ کچھ ہو گئے ہیں کچھ ابھی بھی اوپر بھی ہیں جب میں کچھ اتا رہی ہوں کچھ ابھی رہ گئے ہیں تو موسم تھوڑا چینج ہو گئے شام کو بادل بن گئے اور یہاں پہ جو تھی تار کپڑوں والی جو ہم پریس کر کے کپڑے کھڑاتی تھے وہ میں نے آج اصل میں اندر ہی انہیں باندھی ہے تار کو اور میں نے کپڑے وغیرہ اندر ہی اب ان کے پریس کر کے کھڑاؤں گی ہیں نشنیاب زین حسنہ تو یہ سب کے کپڑے پریس کی ہیں کر کر اوپر اسے میں نے اوپر کھڑائے ہیں اور تار پہ اور میں نے سرتیوں کے کپڑے جو ہیں آج نکال کر میں نے یہ باندھ کے رکھے ہیں کیونکہ اب موسم چینج ہو رہا ہے تو میں نے کہا یہ پڑے نہ رہے ہیں اب میں سے ساتھ ہی ساتھ جیسے روز ہی سیٹ کر کر کے میں نے رکھتی جا رہی ہوں اور شوز وغیرہ بھی بہت زیادہ اوور پڑے تھے وہ بھی میں نے رکھ دیا ان کے تو بند شوز تو آج میں نے ساری یہ سیٹنگ کیا ہے تو بہت تھگئی ہوں کپڑے دھوئے تھے تو میں نے میں نے کہا چلو میں نے سوچے چلو میں آج ساتھ ہی سے رکھ دوں پھر ہم نے وہ بھی کرنا ہے پھر ماہ نمزان میں پھر یہ سب کچھ پھیلانا پھر کرنا پھر مسئلہ ہو جائے گا تو میں نے آج ایسا کیا ہے سارا کام تو میں نے یہ سب کچھ جو ہمارے بچوں کے فریج میں کپڑے پڑے تھے وہ میں میں نے کچھ نکال لی ہیں گرم کپڑے میں نے نکال لی ہیں اور اب میں ہم نے فریج بھی چلانے آن کرنے اور پھر میں نے اس کے کپڑے جو اب گئے ہیں وہ میں پاس میں پناوں گی تو آپ یہ لے لو کیا دین ہے یہ آپ ہی تو آج سامسائیوں کی گھر سے حلوے، سینی، کیر وغیرہ یہ سب کچھ آ رہا ہے تو مسروف میں بچے بکھانے میں تو آپ مجھے دیکھ رہے ہوگی شاول ہوئی ہے مجھے ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی تو اب میں جانے لگ رہی تھی میرا بہت دنوں سے دن سا چوڑیاں پہنے لگا کہ میں چوڑی بیٹھ جا رہی ہوں تو میں سوچ رہی تھی کہ چوڑیاں پہنا شام بھی ہو رہی ہے پھر کھانے کی تیاری بھی کرنی ہے تو اب ہم چلتے ہیں یہ اترتے لیے میری گوتھ سے کہتے ہیں میں جلتی ہوں بس چادر دیکھ رہی رونے لگ رہی تو یہ کب سے روئی جا رہی کہ مجھے نیچے نہیں ہوتا اس لئے میں اسے اٹھا کر گلوگ بنا رہی ہوں تو آج تھوڑا اس لئے کپڑے میں نے دھوئے اس کے بعد میں کپڑے سمیٹے کیا تھے بہت کرتے ہیں تو میں پیٹی کو کھولوں گی مجھے مسلا نہیں ہو پہلے کپڑے پڑے پڑے ہیں مجھے ساتھ پڑے اب میں چونے پہنے آپ کو چھوڑے پہنے ٹھیک ہے چلتے ہیں تکڑے مجھے چھوڑے مجھے چھوڑے میں چھوڑے م Bach چھوڑے ہمیں ساتھ چھوڑے شکوڑے ہ ماشاءاللہ سے جی میں نے چوڑیاں پہن لی ہیں کل میں چوڑیاں پہننے گئی تھی تو شام کو شام ہو گئی تھی تو اب صبح بھی ہو گئی ہے اور میں نے یہ چوڑیاں پہنی ہے دیکھیں میرے ہاتھوں میں اچھے لگ رہی ہیں شام ہو گئی تھی پھر اب صبح بھی ہو گئی یہ بتانا ہے کہ شام کو ویلوگ نہیں پنا سکتا ہے شام کو رات ہو گئی تھی رات کو ویلوگ نہیں بن سکتا تھا تو میں پھر وہاں چلی گئی تھی مجھے ٹائم لگ گیا تھا کازنے وغیرہ تھی جیسے کہ میں نے پہلے بیلوگ میں بتایا تھا کہ چھوڑیے میری مومانی اور میری کازنے پناتی ہیں تو میں وہیں گئی تو وہاں پر پھر کب شب میں ٹائم گزر گیا تھا اور میں ڈیٹ آئی تھی تو بیلوگ میں اس لئے اب دوبارہ سے بنا رہی ہوں تو یہاں پر درائی کی مکیجن میں ہی بیلوگ شروع کر رہی ہوں کہ صبح چلدی اٹھی ہوں بچوں کو دیرہ جاتا ہے سکول کی آج سومارت اور نوید کا بھی آج آج آفیس میں پہلا دن تھا تو پہلے اور جگہ آفیس تو ایک ہی ہے پہلے میں اپنے آفیس تھے اب دوسرے آفیس میں ہے تو جیسے ان کی چینج ہوئی ہے جوب تو آج پھر ہمیں جلدی اٹھنا تھا جلدی ناشتہ بنانا تھا اس لئے ہم سارے کام جلدی جلدی کر رہے ہیں اور میں نے پھر کل کپڑے بگر ڈھوئے تھے آج بچوں کے کپڑے صبح سور پریس کی ہیں ہونی فون تو یہاں آپ انٹا فرید کریے مجھے پڑا نمتا کہ میں نوند ہوں گی مدنی ہو ریا باہر پڑی ہو جائے بس کام ایتنشن لیے دیر ہو رہی ہے نا دیر تو مجھے بھی ہو رہی ہے آپ پیس کی طرح رونے لگتے ہیں دیر ہو رہی ہے نا کیسے ہیں ریشن پھر پھر جانے گا کہ دیر ہو رہی ہے میرے انڈا جی آج نائی کی سمک بندہ ہے میرے انڈا ایسے بناتیو اس میں جی آج نائی کیا ہے دبتا میں نے سامنے ہی رکھا تھا نہیں پڑا یاد نہیں ہے رات پڑکا تھا پھر دبتا میں نے دبتا بڑا ہوگا جو جو دور سوال دبتا ہے نا سکین کلر والا اس کے ساتھ میں نے رکھا تھا اوہ شاہل بھی آگئی میری شون میری جان بھی آگئی شاہل میری جان بھی آگئی شاہل ایتر دیکھی ہو یہ نین کر لیو نین سبا ہوگا ہی دا سبا ہوگا اینج اینج تو نوید جو آج اوفیس چلے جائیں گے تو آج اس سے آگے ہم بنا سکیں گے کیونکہ موبائل لے جائیں گے وہ تو اوفیس سے واپسی آئیں گے تو پھر ہم بنایں گے اور اس تب تک کے لیے ہم کرتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں اگلے بیلوگ میں اور نیک دعاوں میں یاد رکھیے گا ہمارے لئے بہت سی دعائیں کریے گا اور ہمارے آنے والی خوشیوں میں آپ بھی شامل ہوئے اور میں آپ سے اور کہہ دی جنہوں کے لائک اور سبکرائب ضرور کیا کریں اور ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور شیئر بھی ضرور کیا کریں اللہ حافظ